میں ہوں آپ کا اپنا محبت عظم سمی ایک چھوٹا سا بچہ بہت خوبصور چھوٹا سا بچہ اس کا باپ اس کو دنوار سکھاتا ہے اس کا باپ اس کو گھوٹ سواری سکھاتا ہے اس کا باپ اس کو بہت بڑا جنگجو بنانا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم حاصل کروں میں بہت اچھی زندگی گزاروں لیکن اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت بڑے جنگجو بن سکتے ہو وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے علاقے کا بہت بڑا انسان ہے اگر وہ دنوار سنی گھوٹ سواری نامی سکھے تو بہت عمیر ہے لیکن اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت بڑے عظیم جنگجو بن سکتے ہو وہ ایک چھوٹا سا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے بادشاہ بننے کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ اسائشی ہوتی ہے اپنی اسائشوں پر یہ زندگی میں بھی وہ خوش ہے لیکن اس کو اصل خوشی تم بھی اصل ہوتی ہے جب وہ جنگ لڑتا ہے جب وہ گھوٹ سواری کرتا ہے بہت سی مشکلات آتی ہے لیکن وہ ڈرتا دی ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے اور اپنے علاقے اتنی زیادہ دہشی ہے اس کے نام سے کہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو دشمن کی عورتیں کہتی ہیں سو جاؤ سو جاؤ بچوں کہ ٹیپو سلطان آتا ہے جی ہاں یہ وہ ٹیپو سلطان تھے جب وہ شہید ہو چکے تھے تو اگریز یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ ٹیپو سلطان مر گئی ہے ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں اس وقت جب وہ قلعے میں محصور تھے اور چاروں طرف سے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے تھے چونکہ اگرداری کی وجہ سے ان کو اپنے قلعے میں محصور ہونا پڑا ان کو کہا گیا کہ اگر آپ ہماری ایمان مال لیں تو ہم آپ کے زندگی بخش سکتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان کہتے ہیں سد ہی ہے میرے باپ حیدر علی نے مجھے جنگ جو بنایا لے اور میں ایک بہادر شخص ہوں اور بہادر کی موت مروں گا اور یقین کریں دھیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ ہمیں ٹیپو سلطان نے بتا دیا پروسپیرٹی سمائلز ایڈا مولڈ جو بہادری ہوتی ہے نا وہ خوشحالی لے کر آتی ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں they are not prosperous they are like a mides تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بہادر بننا ہے کیونکہ اگر آپ بہادر ہیں تو جان لیجئے اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی آپ بہت بڑے انسان ہیں آپ عمر ہو جائے گی جو سلطان آج بھی ان لوگوں کی صفت میں ہے جو بہت زیادہ بہادر ہوتی ہیں پورا امریکہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے ایران پہ حملہ کرنا ہے پوری انٹیلیجنس کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ایران کو چکنا چھوڑ کر دینا ہے ڈیٹو فورسز اپنی توپیں ایک ملک کی طرف لگا لیتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کو دباہ کرنا ہے اور اس ملک کا جو سبراہ ہے وہ کہتا ہے میں سب سے لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں ہار نہیں مانوں گا لیکن میں دشمن کے سامنے نہیں جھو گا میں کسی کی بات نہیں کرنا ہے میں بات کرنا ہوں احمدی محمد نیاب کی ایک چھوٹے قد کا بہت بڑا بادشاہ جو نہیں ڈرتا بہت بڑی سپر پاور سے اور بلاخر ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ہی پروسپیرٹی سمائل کرتی ہے کیونکہ وہ بہتر ہیں ارتگرل غازی جب بہت زیادہ فتوحات کر چکا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ بڑے بڑے قبیلوں کے صدار اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو موت کی دمکییں دیتے ہیں لیکن وہ نہیں ڈرتا اور وہ ارتگرل غازی بن جاتا ہے اور یہ وہی ارتگرل ہے جو عثمان کولوس کا باپ ہے اور جس میں سرپ نہ دے عثمانیہ بھی کوئی یاد رکھی وہ ایک بہادر شخص تھا بہادری لوگوں کو انسان بناتی ہے بہادری کمزوروں کو طاقتور بناتی ہے بہادری موت سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے اور یقین جالے اگر ہاں بہادر ہیں تو پوری دنیا آپ کی مٹی میں ہے اور ایک اور جو بہت سادہ مگر بہت بڑی بات ہے کہ جب اللہ کریم لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو پورے جہاد کو اس کا سبب بنا دیتی ہے مزار اور یہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص بہادر ہو ایک شخص بہت بڑا ہو ایک شخص درنے والا نہ ہو ایک شخص مشکلات سے گمرانے والا نہ ہو اگر آپ بہادر ہیں تو یقین کریں موت بھی آپ کو بہت مٹھی لگے گی اگر آپ بہادر ہیں تو آپ بہت ساری ٹوپوں کے آگے کھڑے ہو جائے گی یہ میں ان بہادر لوگوں کی بھی ایک مثال دیتا ہوں جو سات سو ٹیکوں کے نیچے لیڑ گئے اور انہوں نے اس ملک کو بچایا آپ یقین جانے اگر وہ لوگ بہادر نہ ہوتے اور ہم کبزور لوگوں کے سفت میں ہوتے تو یقین کریں آج اگر وہ کہ پاکستان کا مجھنک شاہی اور ہوتا ہے جی ہم میں عزیز بٹی کی بہت زیادہ جنوت اور بہادری کو سلام بیش کرتا ہوں آپ یقین کریں جب دشمن کی فوجوں نے کہا کہ ہم ناشتہ لاہور جا کے کریں گے تو عزیز بٹی نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن دشمن کو اس دھتی پر قدم رکھنے نہیں دوں گا آپ یقین کریں کہ اس نے اپنے مازو پر گولے کھا لیے لیکن اس نے بہادری کا مظاہرہ کی تو وہ آج ہی ہمارے دلوں میں زندہ ہے بہادر کبھی نہیں مرتے بہادر کبھی نہیں مرتے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بہادر کیوں نہیں مرتے بہادر اس لیے نہیں مرتے کہ وہ ایسی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں جو لوگ ان داستانوں کو پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اب آج داستان بہت زیادہ بہت دیتے ہیں جی ہاں میں ایک ایسے شخص کی بات کرنا ہوں جو کہ بہت زیادہ بہادر ہے اتنا بہادر ہے کہ موت سے بھی نہیں ڈرتا اور مشکلات کو اپنی بہت زیادہ کمزوریوں کا متبادل نہیں زفیتا بلکہ ان کو اپنے مشکلات کو بہت کمزور زفیتا ہے کچھ بھی ہے بزنس مین ہے دکاندار ہے راہ گیر ہے بادشاہ ہے علام ہے کچھ نہیں ہے استاد ہے طالب علم ہے عورت ہے مرد ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کچھ بھی ہے آپ بوس ہے ایمپلائی ہے ایمپلائیز ہے لیکن آپ اپنا وصف بہادری نہ کی اگر آپ کا وصف بہادری ہے تو یقین جال لے پروسپیرٹی وڈ سمائل ایٹس یو ون ڈی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہادری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو خوشحال ہوتے ہیں اور خوشحالی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں پروسپیرٹی سمائل زیاد تو آج سے آپ ایک عزم کر لیں کہ اگر آپ نے زندگی جی نہیں ہے تو سر اٹھا کے بہادروں کے درہ اور اگر آپ نے اس زندگی میں صرف بہادری سے جینا سیکھ لیا یقین جانے یہ زندگی اور عبدی زندگی میں آپ بہت بڑے سرخرو انسان ہوگی ٹھین اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں